بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو آسٹی ایڈیل کچن میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آسٹی ایڈیل کچن تو جی ایک نئی رسپی کے ساتھ ہم آپ کی خطبت پر حاضر ہو چکے ہیں آج کی رسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار ہے آج میں بنا رہی ہوں افتار کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بریڈ سنیکس جو کہ بچوں بڑوں سب کی بہت پسندیدہ ہے بہت فیوریٹ ہیں بچے بڑے سارے اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ جلد اسے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو پھر آئیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے بلیڈ کے آٹ سلائس اب ہم کیا کریں گے جی ان کے جو کنارے ہیں ہم ان کو ریموو کر لیں گے تو اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ کناروں کو ہم ریموو کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ریموو کر لیں گے آپ چھوڑی سے بھی اس کو کر سکتے ہو اور یوں کٹر سے بھی کر سکتے ہو اس کے کنارے ریموو بہت ایزی لی یہ ریموو ہو جاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کو ریموو کرنے کے لیے اور یہ جو کنارے سائٹ سے اُتر گئے ہیں ان کو بھی ہم ابھی یوز کریں گے اس کا میں بنا لوں گی بلیڈ گرم تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ میرے پاس یہ جو کنارے ہیں جمع ہو گئے ہیں ان کو جو ہے میں اب بلیڈ گرم اس کا بناتی ہوں اور یہ جو میرے پاس سلائس ہے اس کو میں یوں پکڑوں گی اور اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیں گے اس طرح سے اور کنارے بھی جو ہیں اس کے وہاں پہ بھی بہت اچھے سے ہم نے پریس کرنا ہے اس طرح سے ہم ساری بلیڈ کو پریس کریں گے جی تو بلیڈ کو پریس کرنے کے بعد میں نے لی ہے ایک چوپر اور یہ جو کنارے تھے ہم سارے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے بلکل فائنس کا پاورڈر ہم بنا لیں گے تو اس کو ہم کرتے ہیں کور جی تو اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا پاورڈر تیار ہو گیا ہے تو اب کیا کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا روست کر لیں گے تو کس طرح سے روست کرنا ہے آپ کو بتاتی ہوں میں جی تو پی سی وی بریڈ کو میں نے نکال لیا ہے پین کے اندر اور فلیم جو ہے میں نے بلکل لو رکھا ہے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو روست کریں گے تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو روست کرنا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اس میں جتنا بھی موستر ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ریموو ہو جائے اور بریڈ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو جس طرح کا ہم بزار سے لکے آتے ہیں گرم بلکل یہ بیسا ہی تیار ہوگا تو چھ ماہ تک آپ ایزلی اس کو سٹور کر سکتے ہو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اس کو رکھنا ہے تو ایر ٹائٹ جار میں آپ نے ڈال کے اس کو رکھنا ہے تاکہ اس میں ہوا نہ جائے جی تو دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے روست کر لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے فوراں سے ہی ہم نے اس کا فلیم آف کر کے اس کو ہم نے نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے کیونکہ مجھے تھوڑی تھوڑی موٹی لگ رہی ہے تو ہم نے اس کو بلکل فائن بنانا ہے یعنی کہ اس کی بلکل باریک دانے دار جیسے سوجی ہوتی ہے بلکل ہم نے ویسا ہی اس کا پاوڈر تیار کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں فلیم کو آف اور کرم کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں چیک کر لیتے ہیں اور ما شا اللہ آپ دیکھیں یہ کتنا بہترین اور کتنا فائن دیار ہو گیا ہے اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں آپ کو چیک کر رہتی ہوں یہ دیکھیں جی بلکل ایسے ہو گیا ہے جیسے سوجی کی طرح ہو بہت اچھا یہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو سائٹ پہ اور اگلا سٹپ کرتے ہیں جی تو ہم لیں گے ایک پین اور اسے رکھیں گے ہم گیاز کے اوپر اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم 2 ٹیبل سپون کی گوائل یہاں پہ آپ چاہو تو گھی بھی یوز کر سکتے ہو اور بٹر بھی اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ایک میٹیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاز تو پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہم نے جس اس کو سوفٹ کرنا ہے تو اس کا پانی ڈرائے ہونے تک ہم اس کو سوفٹ کرنے گے تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو سوفٹ ہونے میں جی تو پیاز ہمارے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹے سائز کی شملہ میرچ جسے میں نے باریک چوب کیا ہے تو دو سے تین منٹ تک ہم شملہ میرچ کو پیاز کے ساتھ روست کر لیں گے تو دیکھیں دونوں چیزیں ہماری اچھے طرح سے روست ہو گئی ہیں ان کا پانی سارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم انہیں ایک برطن میں نکال لیں گے جی تو دوبارہ سے ہم پین کو رکھیں گے گیس پہ اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تین سو گرام چکن تو چکن کو میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے اب اس کی ہم بھنائی کریں گے تو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے اس کا کلر چینج ہونے تک تو اچھے طرح سے اس کا کلر ہم چینج کر لیں گے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے پین میں آئل نہیں ڈالا جو میں نے سبزیاں نکالی تھی اسی کا یہ آئل ہے تھوڑا سا تھا تو اسی میں میں اپنے چکن کو کٹ کر رہی ہوں اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو کٹ کریں گے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ اس میں سے چکن سکپ کرنا چاہتے ہیں تو چکن کو آپ سکپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو خالی سبزیوں کا ہی بنا سکتے ہیں تو آپ سبزی میں جو بھی آپ کو سبزی پسند ہے آپ اس کو لے سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ اس میں چکن ایڈ کرو تو چکن تو ویسی بھی آج کل بہت مہنگا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر روز جو نیا نیا ریٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو چاہو تو سکپ کر سکتے ہو اچھا جی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی جو ہے وہ ریموو کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو پانی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے تو کوئی ضرورتی اس میں اور پانی ایڈ کرنے کی اسی پانی میں ہم اس کو اچھی طرح سے گلا لیتے ہیں تو اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ روز کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے ویجس رکھی تھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے فلیم یہاں پہ ہم لو کر دیں گے ہائی فلیم نہیں کریں گے نہ ہی میڈیم کریں گے لو فلیم کر دیں گے یہاں پہ اور اچھے طرح سے ہم ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں تو سپائسز جو ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس کٹی ہووی لال مرچ ہاف ٹی سپون ادھرکا پاوڈر ہاف ٹی سپون لیسن پاوڈر ہاف ٹی سپون اوریگینو پاوڈر یہاں پہ آپ چاہو تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی تھائی میلیوز تو اس کو بھی آپ پر سکپ کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو جو آپ کے پاس مسالہ نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو اس کو اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو میں اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا فلیم ہم یہاں پہ بڑھا دیں گے جو فلیم ہے ہم اس کو لو ٹو میڈیم رکھیں گے اگر آپ یہاں پہ کشمیری مرچ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس میں پیپرکا پاوڈر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کچھا بان دور کرنے کے لیے ہم نے اس کو دو سے تین مرچ تک اچھی طرح سے روز کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے جی تو سٹپنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کرتے ہیں فلیم کو اوپ اور اسے ہم نکالتے ہیں پلیٹ میں اور تھنڈا کر لیں گے جی تو اب ہمیں چاہیے ہوگے ایک پیالی اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 4 ٹی بل سپون میدہ تو میدہ جو ہے وہ ہمیں 4 ٹی بل سپون ہی چاہیے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم 1.5 ٹی سپون نمک تو اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے جی تو اس میں اب ہم پانی ایڈ کریں گے اور اس کا پتلا سا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے تو کس طرح کا تیار کرنا ہے آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمز نہ رہے کوئی بھی گھٹنی نہ رہے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جی تو بس اتنا پانی انف ہے بس ہمیں اسی طرح کی کنسسٹینسی چاہیے جی تو یہ مکسٹر تیار کرنے کے بعد ہم لیں گے بریٹ جو ہم نے پریس کر کے رکھی تھی اور اس کو ہم ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں اب کیا کریں گے اس پہ ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اس طرح سے ہم چاروں سائیڈوں پہ اس کے پانی لگا دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو جوڑنا ہے تو جوڑنے کے لیے پانی لگانا ضروری ہے تو اچھے سے پانی لگائیں گے تاکہ ہماری بریٹ جو ہے وہ جڑ جائیں دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم دوسرا پیس لیں گے اور یوں اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے دبائیں گے اس کو کہ یہ آپس میں جڑ جائیں اور اس طرح میں محسوس ہی نہ ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ پیس لگایا ہے تو اب ہم کیا کریں گے different way جی اس کو کرتے ہم سائٹ پے اور ہم لیں گے بریٹ گرم ایک پیس کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر کریں گے dip کس طرح سے dip کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ سے ہاتھ پہ پکڑیں گے اس طرح سے اب اس کو ہم یہ نچوڑ لیں گے اس پہ جتنا بھی یہ لگا ہویا ہے مکسچر thi가 لگا ہویا اس کو رکھیں گے اس طرح سے اس کے اندر اور اچھی طرح سے ہم اس کو꼬 کرلیں گے اس طرح سے ہم اس کو کوٹ کر لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی اس کو بنانے کے لیے آسانی کے ساتھ ہی یہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سا ہمارا سلائس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ جی تو اب ہم دوبارہ سے ایک سلائس لیں گے تو اس کو ہم یوں فولٹ کر کے اس کی کون بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ لگائیں گے تھوڑا سا پانی اب اس کو ہم یوں اس طرح سے یہاں پہ چپکا دیں گے یہ ہماری کون تیار ہو گئی جی تو اس کے اندر ہم تیار کیا سٹفنگ ڈال دیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ پانی لگا دیں گے اور اس کو ہم بند کر دیں گے اس طرح سے تو دیکھیں یہ کون ہماری تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم کریں گے یوں اس کے اندر ڈپ اور اس کی کوٹنگ کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو بہت اچھی فرائے ہوئی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو گئی ہے تو ساری ہی بریڈ جو ہے ہمارے پاس بچی ہوئی اس طرح سے ہم اس کی کون تیار کر لیں گے جی تو فرینڈز اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے جی تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو سلائس ہم نے کوٹ کر کے رکھے تھے اس کو رکھیں گے اور ہم ان کو دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے جب یہ کوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ پھول جائیں گے سینٹر میں سے یہ پھول کے تھوڑا سا اس کا سائز بڑا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے سائٹ چینج کر دیں گے جی تو سائٹ اس کی ہم چینج کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ یہ براؤن ہوا ہے اور آپ یقین کریں یہ سنیکس بہت ہی مزیدار بنتے ہیں جی تو یہ دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے کھو چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی یہ سائٹ چیٹ کرواتے ہوں اور یہ دیکھیں تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس کو ٹیشیو پیپر کے اوپر رکھیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسٹرا آئیل ہے ابزورپ ہو جائے ٹیشیو پیپر میں جی تو اب اسی آئیل میں ہم اپنے جو سموسا کون سموسا ہے اسے ہم فرائی کریں گے تو اس کو فرائی کرتے ہوئے ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں ہلانا جیسے ہی اس کی ایک سائٹ جو ہے براؤن ہوگی ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے تو زیادہ ٹائپ نہیں لگے گا اس کو براؤن ہونے میں جی تو اب اس کی ہم سائٹ چینج کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پرفیکٹ کوک ہوئے ہیں یہ کلر کتنا پیارا اس پر آ گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی جو ہیں دونوں سائٹیں وہ براؤن ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو بہت اکم وقت میں یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کوئی ہمیں ٹائم نہیں لگا اس کو بنانے میں ہمارے سناکس تیار ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کی پاکٹ ہم جو ہے اس کو فل کریں گے اس کو ہم پہلے کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو یوں رکھا اس کے اوپر اور کوئی بھی آپ کٹر لے لیں یا پھر آپ نائف لے لیں تو اس کی ہیلپ سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ کتنا کرسپی بنا ہے دیکھیں جی اس کی پاکٹ اب اس کی پاکٹ کو ہم پھل کر لیں گے تو جی فرینڈز تیار ہے ہمارے بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بریڈ کے سٹینک اسے میں نے بہت آسان طریقے سے تیار کیا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے پوری ویڈیو کو واجھ کہیں سے سکپ نہیں کرنا کیونکہ سکپ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی انفرمیشن ہوتی ہیں جو چھوڑ جاتی ہیں اور آپ کی رسپی اچھی نہیں بنتی تو جی سب سے لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک تو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے رسپی میں اللہ حافظ